اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزوان جعفر سوال ہے پاکستان کا اور پاکستان میں عوام کا کوئی بھی سروے سامنے آ رہا ہے تو سب سے بڑا سوال ہے مہنگائی کا کیونکہ وزیراعظم نے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بات مناسب تو نہیں لگتی لیکن سرکاری زبان میں کا یاد ہے نوٹس لے لیا ہے حالکہ یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے نوٹس لینا کیا ہوتا ہے یہ تو ہر وقت کی بات ہونی چاہیے لیکن جب سے خود بھرپور طور پر نشاندہی کی ہے اور بہت سارے مافیاس کی طرف اشارہ کیا ہے تو میڈیا پر بھی یہ آواز گونج رہی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ اپنے منطقی انجام پر پہنچے گی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اور بڑا ایشو آکے پھر میڈیا ڈائی ورڈ ہو جائے گا کیونکہ یہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت جو ہے نہ صرف غریب طبقہ بلکہ متوسط طبقہ بھی بلکہ ہر ایک کی چیخیں نکل گئی ہیں اور جو ہے کہیں بھی آپ چلے جائیں لوگ جو ہیں وہ اس وقت بہت برے حالات کے اندر ہیں یہ ایک دن میں سفر تیہ نہیں ہوا یہ آہستہ 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 ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں پشلی حکومتوں بھی قصوروار ہیں لیکن اس حکومت کے اندر جو ٹیکسس اور جو مختلف پالیسیز رہی ہیں اور پھر آئی ایم ایف یہ سب جو ہے آج اس جگہ پر ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے تعرف کراتا ہوں جی گشت پندل میں ساتھ ہے کراچی میں بھی بیلکم کہتے ہیں ہم شاکت بسرہ صاحب کو رہنومہ پاکستان تحریک انصاف کے اسلام علیکم جنابے والا ہماری صاحب موجود ہیں سینیٹر کریم خوجہ صاحب رہنومہ پاکستان پپس پارٹی کے سر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سینیٹر ڈاکٹر کریم خوجہ صاحب اور ہمارے صاحب موجود ہیں جناب سینیٹر حاجی غلام علی صاحب جے یو آئی ایف کے رہنومہ ہیں سابق صدر بھی ہیں فیڈرشن اور پاکستان چیمبر آف کومنٹس انڈسٹری کے پشاورز ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بھی بیلکم کہتے ہیں جناب شاکت بسرہ صاحب یہ جو آج پیکج کی بات کی گئی ہے کہ پندرہ سے اٹھارہ عرب کا پیکج اور پھر اس میں بات کی جاری ہے کہ یوٹیلیٹی جو سٹورز ہیں ان پہ جو ہے وہ ایک طرح سے سبسیڈی کہلیں یا ڈسکاؤنٹس کہلیں جو وہ دیا جائے گا آہ بسر یہ بھی کل ایک بڑے امپورٹن خریج لاس ایک کیابنٹ کا آہ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف یہ بہت چینی پہ بہت بات ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے بیس روپے چینی بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہینہ آٹھ عرب روپے چینی چینی کی انڈسٹری کو پہنچ رہا ہے آہ تو ایک بڑا آہ جو طبقہ ہے ہمارا جو اسے کہنا چاہیے جس مافیا کی بات ہو رہی ہے وہ مافیا پہ بھی آئیں گے تو ان کو یہ فائدہ پہنچتا ہے اس سے پندرہ سے بیس روپے بڑھانے سے بھی کیونکہ اتنا چینی کا یوز ایسی طرح رائس ہے ایسی طرح پھر آٹے کی بات کر لی جائے ویٹ کی بات کر لی جائے تو ہر شوبے کے اندر ہوتا ہے لیکن اوور آل ہی معاملہ خراب ہے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 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 ہلکا پھل کا جو علاج ہے یہ یو ڈیڈیڈی سٹور والا اس سے کچھ آفاقہ ہو سکتا ہے دیکھیں رزوان بھائی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ ایکانومی مہنگائی ہے بلوزگاری ہے لوگوں کے مسائل ہیں جو جو بیسک ایشیوز ہیں وہ روٹی کپڑا مکان جو کی مشہور نعرہ بھی تب پیپلز پارٹی کا اور اس میں تعلیم بھی ہے صحیح بھی ہے اور یہ آپ سے نہیں ہے اپنے اس کا انٹرو کے اندر ارسہ دراز سے یہ چیلنج پاکستان کو آ رہا ہے اور خاص طور پر دیکھری تحقیق انصاف تب پندرہ مہینے سے حکومت میں آئی ہے اور لیکن اب تو کوئی زیادہ ہوگی ہے تو بہت بہت چیخے نگل گئی دیکھیں جب ہم نے حکومت سنبھالی یہ فیکشن فگر ہیں کہ بتیس ہزار عرب کا کرسہ نمبر ون نمبر ٹو کوئی ادارہ مجھے سینیٹرس ہم میرے بڑے بھائی ہیں کوئی ایک ادارہ مجھے بتا دیں جو منافع بخشتا ہے جو اس حکومت کو ملا اس وقت ریشو یہ تھی کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ڈیڑھ لاکھ کا مقروض تھا اب چلیں اب کوئی فرنٹ بات نہیں ہم حکومت ہے اس لیے اس لیے پرائیم منسٹر صاحب بیکھیں پرائیم منسٹر صاحب نے خود اس کو آپ نے جیسے کہا کہ جب پرائیم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ مافیاز کے سامنے سامنا ہے مہنگائی بہت بڑا چیلنج ہے تو حقیقت کو ہم تسلیم کر رہے ہیں اب جو ہم نے اس بات کو لے کر چلیں خاص طور پرائیم کو یاد ہے جب حقیقت کو یا ناکامی کو نہیں نہیں حقیقت ناکامی اس لیے میں نہیں ہوں گا جب ناکامی اس وقت تھی جب آپ پتہارڈ ڈال دیتے ہیں ہم تو اس عظم کے ساتھ آئے ہیں اس کمیٹمنٹ کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم نے ان مافیاز کا خاتمہ کرنا ہے جن کی وجہ سے یہ مہنگائی اوپر چاہتی ہے پہلے انہیں اپنے کام کرنے اگر یہ بہت پہلے ہو جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتی اس کی طرف اب پورے پاکستان کراچی میں ہمارا یہ قومت نہیں ہے نا کراچی میں مہنگائی کیوں ہے وہی مہنگائی کیسی بات کر دی آپ نے کہ بہتر کراچی جو ٹیکس لگتا ہے کراچی ملک لگتا ہے لاہور ملک لگتا ہے بس یہ ایک ہی صورتحال ہوتی ہے نیشنل ٹیکس تو نیشنل نیٹ پہ جاتا ہے سار سار جو پولیسیز نے ہوتا ہوتا ہے بات نیشنل پر چیزیں مورد نہیں کر رہاں میں روٹی کی بات کر رہوں میں دال کی بات کر رہوں میں چینی کی بات میں وہ چیزیں جن کہ وہی وقت ٹیکس نہیں لگا ہوا وہ چیزیں تو پورے پاکستان میں یہ قریب ہی س яр جب آپ بجلی کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں جب آپ گیس کی ریٹ بڑھا دیتے ہیں جب آپ کا آرٹیمی کیوں اثر پڑھے گا سار سب پہ اثر پڑھتا ہے لیکن پڑھتا اور جب پیٹرول کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں جب آپ کا کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلی ہو جاتی ہے اس جگہ پہ آ جاتی ہے تو ہر چیز پر اب میں ایک پوائنٹ پہ آتا ہوں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پرائم انسٹر صاحب نے آج اعلان کیا کل ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے پچاس ہزار ہم لوگ ریٹیل ویسے اس کو کہہ رہے ہیں ریٹیل سیل کی دکانیں کھولیں گے یہ پرچون کی دکانیں ہیں بیسکلی جس کے جس میں ہر طرح کی آپ کو جو بیسک نیڈلی آپ کو اندازہ ہے وہاں پہ کیا لوٹ باہر مچی ہوتی ہے جب اس طرح صورتی آر ہوتی ہے اس بات کہتے ہیں کہ جب ظاہر ہے جب لوگ بہت زیادہ ہوں گے شاپس کم ہوں گی اور وہاں پہ چیزیں سستی مل رہی ہوں گی سبسیڈی ہوگی وہاں پہ لائن لگے گی بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی ہے ہماری ایک جو ہمارا ایک وہ طبقہ ہے جو ہورڈنگ کرتا ہے جو منافع خور ہے وہ ہمارے لیے چیننج ہے سب سے زیادہ کہ ان کو ہم نے پکڑنا ہے زخیرہ اندوزوں کو جو چینی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم نے جب شارٹج ہوگی ہمارا منافع اوپر جائے گا یہ بدقسمتی ہے اور یہ مائن سیٹر زبانہ مارا یہ تو جو مافیا جو چھوٹے موٹے زخیرہ اندوزوں سے اس سے تفرق نہیں پڑتا اصل جو بڑے مافی جو پیچھے بیٹھے مجھے نشان بھی ہو رہی ہے تو یہ صرف آپ بتائیں ایک سکرہ ہے کہ زبانہ کال ہماری کیمنٹ بیٹھیں گے اس کے اندر یہ اپروول آ جائے گی اور انشاءاللہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہماری پرائیس کنٹرول کمیٹیاں جن کا مین فنکشن یہ ہے کہ وہ قیمتوں کو ایک سطح پر رکھیں جو سرکاری قیمت ہوتی ہے انشاءاللہ وہ بھی پہلے سے ایکٹیو ہو جائیں گی اور حالات بہتر ہو جائیں گے سر کو جبید لگتی ہے آپ کو کہ جو نوٹس لے لیا گیا ہے اور یہ جو تھوڑا تو یہ مافیا یہ مافیا کون سے مافیا ہے وہ کہنا جانے میں نوٹس ملے آتے کچھ نہیں لیا دیکھیں کل ان کی میٹنگ ہے اور انہوں نے باتیں آج کیے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو چلیں ان کو ہم پانچ دن دے دیتے ہیں ساتھ دن دے دیتے ہیں بات وہیں کھڑی ہوگی پیسک مسئلہ یہ ہے کہ ایکنومکل اس کے بعد پانچ سات دن دیں گے نہ اس کے بعد قوم پی ایسل میں لگ جائی نہیں میرے بات سکتے ہیں وہ ان کو آپ دے پانچ سات دن دے پر ان کو دس بیت دن دے دیں بات وہیں کہ وہیں کھڑی ہوگی اور مہنگائی کا حشر وہی ہوگا کیونکہ انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح سودے کی ہیں پیکٹ کی ہیں تو اس کے اثرات پی تو آ رہے ہیں آج ہی میڈیا پر چل رہا تھا کہ حفیظ شیخ کے نام چل رہا تھا سیر اپوزیشن کہاں پر ہے اپوزیشن سڑکوں پر کیوں نہیں ہے اور عوام بھی جو ہے وہ کہاں پر ہے اگر یہ مہنگائی آپ کو واقعی سب سے بڑا مستہ لگتا ہے تو آپ عوام کہاں پر ہے آپ کہتے ہیں عوام ان کیلئے لکھ لیں جن نے مسئلہ پیدا کیا ہوئے بسیت عوام یہ سوچتی ہے عوام یہ سوچتی ہے کہ جناب کوئی بھی اینکر ہو اس نے ان کے دل کی بات کہہ دی بس ہو گئی کافی ہے کسی اپوزیشن کے لیڈر نے بات کہہ دی بس وہ کافی ہے بھئی عوام ایک وقت تھا کہ اگر کوئی میرے بات سنے میرے بات سنے ایون خان صاحب کی دور کی طرف جو مشارے دیتے ہیں کہ تھوڑی سے بھی قیمت بڑھتی تھی لوگ سڑکوں پر آ جاتے تھے دیکھیں بات سنے مجھے آپ بات کرنے کی موقع دے جو سوالات آپ کریں اسی کے میں چواب دے رہا ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہے وہ کوئی بھی اس میں مٹیلائز نہیں ہوگا آج ہی ٹی وی پر چل رہا تھا کہ حفیظ شیخ گورنر سٹیٹ بینک اور ڈپٹی گورنر رزائن دے رہے ہیں اور پھر دوبارہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہیں یہ بھی پر چل رہا تھا شبر زہدی صاحب جو ہے وہ انتی تبیہ ٹھیک نہیں ہے چلیں اس نے بھی رزائن دے کیونکہ انہوں نے ٹارگٹ اچیو نہیں کیا مسئلہ یہ ہے کہ بلاوت صاحب نے فرمایا ہے کہ رید نگوشیٹ کیا جائے اس حوالے سے کہ بھئی آئی ایم ایف کا اب انہیں نیب نے بلا لیا ہے کل انہوں نے کہا اور نیب آج بلا رہی ہے کل انہوں نے کہا نیب آج بلا رہی ہے وہ تو نہ نہیں کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے نیب کا کس آشیرو ہے بلاوت صاحب اللہ نے پہلے سے یرو تھا دیکھیں میری بات سنیں آپ نے جو باتیں کی میں سنتا اب میں جب بات کر رہا ہوتا آپ انٹراب کر کے سوٹ نہیں کرتی آپ پولیٹیکل ور کریں تو بلاوت نے آج بات کی اور آج اس پر نیب کل انہوں نے بات کی اب ہمارا کہنے کا مطلب ہے کہ اس حکومت میں کمپوٹنسی نہیں ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی مہنگائی کو کم نہیں کر سکے گی عوام کا نکلنا عوام کا نہیں نکلنا جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہمیشہ یہ رائے کہ موٹیویشن پیدا کرے بھٹا ہے عوام نکلتی ہے اپنی مرضی سے یہ ساری دنیا کا میکنکس ہے جو بھی تحریکے چلیے میں خود تحریکوں میں رہا ہوں اور اس میں حصہ دار رہا ہوں I know how the تحریک چلتی ہے as a political worker اینہ نا ہی سمجھو نہیں نہیں میری بات سنیں یہ جو کہ عوام ان کو پتا ہے مارکین پر بائر نہیں ہے نہیں میری بات سنیں عوام عوام جو ہے آپ نے دیکھیں پاکستان میں اگر عیو بھان کے لیے عوام نکلی تو وہ 47 سے 68 تک جو بھی حالات تھے اس کے رییکشن میں نکلی تو ابھی ہم لوگ political parties والے motivation کر سکتے ہیں جی ایو آئی اب نکل رہی ہے جی ای 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 دوبارہ اب نکلنا چاہی ہے میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں اپنی پارٹی کی بات رہا ہوں دیکھیں میری بات سنیں پاکستان میں تبدیلی ہمیشہ اگر آئی ہے جو بھی بھڑی تحریکیں نکلی ہیں عوام دوست جس میں 68 کی تحریک اس کے بعد یہ اپنی تحریک نکلی ایمار ڈی کی اس طرح کی کیونکہ 77 والی تحریک عوام دشمن تحریک تھی تو اس میں multiple parties جب ساتھ ہوتی تب تحریک چلتی ہے اکیلا کوئی نہیں چلا سکتا چیک ہے حاج غلام علی صاحب اب آپ جو بات کر رہے ہیں دوبارہ نکلنے کی سڑک کے اوپر سر اب کیا ایجنڈا ہے اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ جن وعدوں کی بات کر رہے ہیں کہ چودری پرویز علی سے پوچھا جائے کہ تین مہینے میں کیا ہونے والا تھا تو وہ جو آپ کو گارنٹیز دی گئی تھی کہ جس ویسے آپ واپس چلے گئے تھے وہ پوری نہیں ہوئی سر دھوکہ ہوگی آپ کے ساتھ سر کیا حاجی صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ پر آپ کے بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں سنوے والوں کو بھی بسرط آپ کو بھی خاص کر اس پر میں آؤں گا لیکن دو منٹ مہنگائی پر جو کہ قوم کا اور آج کا بہت اہم ایشو ہے دیکھیں موجودہ حکومت کے پاس نہ ویجن ہے نہ یہ حکومت حکومت لگ رہی ہے نہ یہ مہنگائی ختم کر سکتی ہے انہوں نے جو تہائی پار کڑے کر دیئے تھے ایک اقیقت سامنے آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ نبے دن میں ہم ملک کو جنت بنا دیں گے نبے دن میں یہ کر دیں گے نبے دن کے بجائے ایک سو وقتی دن ہو گئے ایک سو وقتی دن کے بجائے دن سو ساٹھ دن پورے ہو گئے اب میں بسرط آپ ہمارے بھائی ہے سیاتی کارکن ہے قوم پوچھ رہی ہے کہ اکتر سالوں میں اکتر سالوں میں سن انیس سو سنتالیس سے لے کر اکتر سال جب گزر گئے دوگی ایک سو دس روپے کیلو تھا اور اٹھارہ مہینوں میں دو سو تیس روپے ہو گیا اس کا جواب قوم چاہتی ہے اور عمران خان سے پوچھتا چاہتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جب اکمران چور ہو تو میرے گائی آتی ہے ٹھیک ہے نمبر ایک اسی طرح میرے بھائی انہوں نے قوم کو انڈوں پر مرجوں پر اور شہراتی سالوں پر لگایا اور اب پوری قوم کو پوری دنیا میں رسوا کر کے یہ لینوں میں کڑے کر رہے ہیں کہ آٹا خریدو اور ہم مہنگائی کم کریں گے بسرہ صاحب میں آپ پہ ایک التجاہ کرتا ہوں جب آپ ایک ہفتے بعد دو سو عرب روپے مزید ٹیکس لگائیں گے تو کیا فلور مل والا اپنے جیب سے مل چلائیں گا کیا جب آپ بیجلی مہنگے کرتے ہو جب آپ کا بل پہلے دس ہزار روپے آتا تھا اور ابھی دیس ہزار روپے آتا ہے تو آپ کیا کرو گے آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئی اور انشاءاللہ ہم پھر نکل رہے ہیں جمعیت علمہ السلام نکل رہی ہے جدو جد کر رہی ہے ہم پھر ملک کے چاروں صبحوں میں ہم لاہور میں کراچی میں کیپکے میں اور اسلام آباد میں پھر عظیم و شان اجتماعات کسی مہینے میں منقب کر رہے ہیں اور ہم پر ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ اکمران جو ہے یہ حکومت چلانا ملک چلانے کے قابل نہیں یہ ملک صاحب پہلے کچھ راست تو بتا دیں کس نے گارنٹی دیتی آپ کو آپ پہلے بھی جو نکلتے ہیں واپس کل کے لے گئے تھے دیکھیں وہ گارنٹی لاہور میں جلت ہے اور جلتے میں گارنٹی کا پوچھا جائے گا اچھا اس میں اس میں آپ اعلان کریں گے وہ بتائیں گے کہ کس نے کیا کیا گارنٹی دیتی کیوں دیتی ہے آہ وہ آپ سننیں گے لیکن یہ بتائیں کہ دیکھو آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی اور گاری ہے انہوں نے ایک کروڑ نوکلیوں کا اس کا حال آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حال آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت یہ حکومت جو ہے گھر چلی جائے یہ حال ہے عوامی قوت عوامی قوت سے حکومت آئے یہ جنہوں نے لایا ہے وہ خود بھی پریشان ہے ان کو بھی پریشانی ہے ملک کے وجود کو پریشانی ہے دیکھو بسرہ صاحب کو اگر الگ پہ کمرے میں سنا جائے تو یہی کہے گا کہ بھائی ہم نہیں چلا سکتے اس ملک کا نہ کوئی وزیر آدم ہے نہ اس ملک کا کوئی وزیر ہے نہ کوئی کون ان کا سنتا ہے اور چیزیں دن پہ دن مہنگی یہ خود کر رہے ہیں آئے روز کہتے ہیں مہنگائی کم کریں گے پیٹرول مہنگا کر لیتے ہیں آئے روز کہتے ہیں کہ مہنگائی کم کریں گے سوئی گیر چلیں جی اس نے ایک ٹائم ایک بریک کا ہوا ہے ایک بریک کے بعد آپ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں حاجی صاحب اور ایک جو مہنگائی جس حد تک چلی گئی ہے اس میں لوگ جو ہیں بہت زیادہ بدل ہو رہے ہیں اور قومی جگجہتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ریاست ماہ بن کر جو ہے ان معاملات کو سنبھالیں پھر ایک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان ویلکم بیک سوال ہے پاکستان کا اور میڈیا بھی عوام کی زبان بن کے اور ایون حکومتی جماعت بھی اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے کہ اگر ایڈرس نہیں کیا گیا مہنگائی کا ایشو تو پھر جو ہے وہ بات بہت آگے نکل جائے گی اور لوگ جو ہیں اسے بہت زیادہ مشکل کے اندر ہیں ہم بھی اپنے پروگرام کے ذریعے آج اس پر فوکس کر رہے ہیں شاکت بستہ صاحب فرمائیے جو یوٹن پہ یوٹن ہوئے ہیں جو جو معاملات جو ہیں وہ جس طرح ایک اکر کے ہاتھ سے نکلتے رہے ہیں اور خاص طور پر اس وقت ایک آئی واتچ شو ہے میڈیا کوئی حکومت کے خلاف نہیں ہے جو یہ تاثر دینے کی کئی کئی کوشش کی جاتی ہے میڈیا چاہے کسی بھی جگہ آپ بات کریں پرنٹو الیکٹرونک کو اس کو سب سے دہ خوشی ہوگی اگر پاکستان میں سب کچھ اچھا ہوگا اور بات وزیراعظم کی پی ٹی آئی کے وزیراعظم نہیں ہو پاکستان کے وزیراعظم ہے سب سے دہ تعریف میڈیا کرتا ہے ابھی جب انہوں نے سلامتی کونسٹر نے تقریر کی کیا تعریفی ہم نے بھی کیا پروگرام کیے مصدر جو اچھی بات ہوتی ہے تعریف کیاتی ہے یہ عوام کا بہت سنگین مسئلہ ہے بہت زبردست چیخیں نکل گئی یہ لوگوں کی صحافات اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے ہم تنقید براہ اصلاح کو ویلکم کرتے ہیں لیکن وہ جو ٹارگٹ کلنگ والی بات ہیں جب کوئی مائنڈ سیٹ لے کے بیٹھتا ہے تو میرے خلال میں وہ قابل افسوس ہے بہت اچھی بات دیکھیں نا اگر ہم اس کو ریالائز نہ کرتے جیسے ہم نے خود کہا کہ حکومتیں تو مانتی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں سب اچھا ہے سب ٹھیک جا رہا ہے ہر طرف اس سارے فنگرز نے سامنے کچھ سامنے نہیں آسکا کوئی نہیں پکڑا گیا ابھی تا کوئی قوم کے سامنے چیزیں نہیں آسکیں آج بھی آپ جب بات کر رہے ہیں اس مافیا کی جس کی ویسے مہنگائی بڑی گئے اگر وہ لوگ سامنے نہیں آئے چاہے وہ حکومت کی صفوں کے اندر ہیں یا حکومت کی صفوں کے اندر نہیں ہیں تو پھر حکومت جو ہے وہ اپنا اعتماد بہال نہیں کر سکے سب ٹھیک رزوان ریسٹ اشور ہمارے ساتھ ہے یا ایک ہمارا مخالف ہے یہ آپ کو بالکل یقین ہونا چاہیے کہ پرائیم نسٹر will not spare anyone اس کی وجہ دیکھیں میری گزارہ سنے جنہوں نے پارٹی پہ آپ کو پتا نہیں کہ فگرز سامنے آگے ہیں سب سے امیر ترین پارٹی امیر ترین پارٹی اس وقت پی ٹی آئی ہے جناب تو میرے خیال آپ تو ماشاءاللہ خود بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں میرے خیال میں پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کو بہت زیادہ ڈونرز جو ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں آپ دیکھ لیے کہ انہی فنڈنگ کی بنیاد پر آپ نے شاکت خانم کھڑا کر دیا آپ نے شاکت خانم کی پی کھڑا کر دیا ابھی شاکت خانم کراچی میں شروع ہے نمل یومورسٹی بنائی یہ پاکستان ہے یہ پاکستان ہے ایک بات پانے میں ویسے کہہ رہا ہوں میں خود تحریک پیوز پارٹی میں رہا ہوں وہاں پر اتنا کوئی فنڈ لینے کا یا کنٹریبیشن لینے کا وہاں تو اپنے اپنے پیسے ہوتے ہیں لوگ لیڈرز ڈال دیتے ہیں یہاں پر لوگ چندہ دیتے ہیں لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس لیے ہمارے پیسے اور جو زیادہ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں سیاست بھی ایک بزنس ہے سر پیسے بھی نکالنے ہوتے ہیں پھر وہاں ایسے پیسے نکالتے ہیں ابھی پچھلے چاہ پاچھ کے مہینوں میں میں خیال ہے it's a very serious issue جو مہنگائی ہے ہم اس کو seriously لے رہے ہیں کہ ہمیں خود realization ہے کہ عوام اس وقت تکلیف میں ہے دیکھیں میرا تلق آپ تو ابھی بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں میرا سعود پنجاب کے سب سے پسماندہ صلح ہے ڈسٹرک باہول لگر وہاں پہ تو ہمارا اورنا بچونا زراعت ہے اورنا بجونا ہمارا جو ہے لوگوں کسان ہے چھوٹے چھوٹے لوگ کسان ہے وہاں پانی کا ہمارا مسئلہ ہے بیچ کا مسئلہ فصلوں کیمتیں کم ہیں ہم جتنا پریشان ہیں اتنا پریشان کوئی ہوئی نہیں سکتا لیکن حکومت نے اب یہ step لیا ہے آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف آپ جس معافیہ کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو وہ میں آپ سے request کروں گا بلکہ پروڑ میں بیٹھ کر اگر آپ کے پاس کچھ ثبوت ہمارے لوگوں کے موجود ہے نکال کے ٹیبل پر رکھیں میں اس کو بیلکم کروں گا بہت سے ثبوت سامنے بھی ہیں میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اور میڈیا پورا سن رہا ہے اس وقت آئی ٹی وی پر میں بیٹھا ہوں سب سے پہلے وہ ہمارے لوگ سامنے لے کر آئیں جن لوگوں کے پاس اس قسم کی باتیں ہیں کہ وہ زخیرہ اندوز ہیں یا وہ منافع خوری کر رہے ہیں یا انہوں نے سٹاک کیا ہے یا اوور ریٹنگ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر سب سے پہلے ان کے خلاف کاروئی کریں گے اس کے بعد دوسروں نے خلاف کاروئی کریں گے یا اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو بہت 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 ہوتی لیکن ساتے کیسا ہو بلکل ایسا ہو کوئی بھی ہو چاہے صرف فرمائیں کہ انہوں نے سٹارٹ میں بھی ایک بات کہی تھی تو سندھ میں آپ کی حکومت ہے اور یہ بات بھی حکومتی طرف سے کی گئی کہ سندھ کے کچھ خاص لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ زخیرہ اندوزی ہوئی یا ساؤت پنجاب کی خاص طرف جو اشارہ کیا گیا اور سندھ گورنمنٹی طرف اشارہ کیا گیا تو سندھ گورنمنٹ کی بھی تو ایک ذمہ داری ہے کہ چلو سندھ کے لوگوں کو ریلیف پہنچا دیں کچھ مہنگائی کی اب اگر یہ کچھ پیکیجز کی بات کر رہے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کیا بات کر رہی ہے دیکھیں پیکیجز ہمیشہ فیڈل گورنمنٹ دیتی ہے اور یہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ جو مافیاز ہیں تو مافیاز کے نام کیوں نہیں لیتے ہیں کچھ تو ان کے ایٹی ایم بیٹھے ہیں جانگی ترین ٹائپ کے اور وہ جو ماشاءاللہ جو پیسے کمارے ہیں اگر نام لینا آسان ہے اب ثبوت دیں کہ جانگی ترین صاحب نے کیا کیا ہے ایسے نہیں نہ کریں میں ڈاکٹس اپ بڑے سینئر میں ان کو بہت سیریس سینئر مچور آدمی سمجھتا ہوں میں ڈاکٹس اپ چیلنگ دیتا ہوں ترین صاحب کی لے کر آئیں میری بات سنیں انہوں نے لوٹس دیا اگرمت ہے ایک پیڈی کے بہت سینئر میری بات سنیں اب دینا آپ ثبوت دینا اب میری بات سنیں ابھی تک پاکستان میں جو ہمارے لوگوں پر کیسز چل رہے ہیں ایسے نہیں جو علموں پڑے ہیں ابھی وہ کوٹوں کی بنیاد پر اب اس طرح دیل ہوتی جا رہی تو چھوٹتے جا رہے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہے کوٹس اگر ریلیو دیتا ہے تو اس کو آپ ڈیل نہیں کہہ سکتے ہیں ابھی ٹھیک 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 میچور قسم کی اینکر ہیں سمجھتے ہیں بعد ٹھیک کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تو ساری دنیا کہتی کہ ان کے جو ایٹی ایمز ہیں دنیا نہ کہے ثبوت لے کر آئے ہیں ثبوت تو خیر پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں کسی کو ثبوت ملا سزا آئی ہے ملے ہیں کولے والا میری باری بات سنے ہیں سب کے ملے ہیں کیا ہوا پھر اس کا سزا ہی کسی کو سزا ہی نہیں ہوئی ہے یہ کسی کا سزا کے بعد وہ باہر ہے سزا کے بعد بیل ہونا یا چلے جانا دیکھیں میں اتنے پولیٹکل بچوں رازمی دوسروں کے پیچ پہ کان کھر آتے ہیں جب ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں نہیں نہیں آپ بڑے ہیں ہمارے اس طرح نہیں کریں نا دیکھیں ٹوٹل انکومپوٹنٹ ہے سب مافیا ان کے پاس بیٹھا ہے اور مافیا جو ہے تباہی کر رہا ہے ابھی آپ دیکھیں گے اور بھی تباہی اٹھارہ مینہ بین حضی صاحبہ کی حکومت رہی بیچ میں ایٹی ایٹ میں اور تحریک ادم اعتماد بھی ہے اس میں بھی سروائیو کی جب بی بی کو ہٹایا گیا شہید کو تو انہوں نے کھل کر بتایا کہ کون سازشی ہے ٹھیک ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مافیا ہے تو عمران خان کھل کر نام بتائیں ان میں جرت نہیں ہے ٹھیک کاریجز نہیں ہیں یہ لوگ چاہتاک ان کی جو کہہ رہے ہیں تقریر رکھے یونائٹی نیشن میں تمام لو لیول کی سپیچ تھی ہمارے حساب سے ان کی لیول پر بھلے کچھ بھی ہو نہیں وہ تو میں نے بات کہی جہاں اچھی بات تھی نہیں وہ آپ کی حساب سے ہمارے حساب سے تمام لو لیول کی اور ایک جہاں پہ تنقید بنتی میلے اٹھیک کرتا ہے جو اس تقریر کا افیکٹ پاکستان کی پالیٹکس کیا انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بہت خراب ہوا ٹھیک تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ باتیں کرتے ہیں یوٹنز جس طرح گوتم بھت تھا نا اس کا تھا نروانہ چودہ سال وہ بیٹھے نروانہ ہے تو یہ جو ہے عمران خان کا پولیٹیکل جو ہے اسٹانس یہ ہے یوٹنز ایک بات کر کے پھر جانا ایک بات سعودی ریویہ کی بات ماننا پھر ملیشہ کی بات ماننا پھر اس کی بات ماننا پھر اس کی بات ماننا جو اصل بات ہے جو فی ٹی ای ایف میں پاکستان پر بہت غلط ایس فیکٹ ہونے والا ہے وہ احسانو لا احسان یہ نائل حکومت ان کی یہ تو اچھے آدمی ہیں میری بات سنیں بات تو ہونی چاہیے نا نیو یوک ٹائم میں چھپ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پر چھپ رہا ہے اس کا افیکٹ پاکستان پر بہت بیانک ہونے والا ہے میڈیا حکومت یہ ہے لوگ انٹرنیشنل میں ان سے پوچھیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان وائٹ میں آ جائے پر ان نائل حکومت کی وجہ سے پی ٹی آئی کی یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں ہمارے اپنے ہیں یہ جو ہے پاکستان کو بلیک لس میں لے جائیں گے اور یہ بڑا پاکستان کے لئے خراب ہوگا چھیک ہے چلیں جی ہم نے ایک بات کہنی ہے ایک بات کہنی ہے بیری کوئی یعنی کہ پیپس پارٹی اور نون لیگ اگر گورننس کی بات کرے عوام کی بات کرے تو میرے خیال میں ان کو اور باتیں کرنی چاہیے ایک کمیشن کس طرح کھانا ہے مال کس طرح کٹا کرنا ہے کرپشن کیسے کرنی ہے کٹ کیسے لگانے ہے یہ باتیں یہ باتیں کی موزیت نہیں ابھی تو آپ کی باری ہے نا ان کی باری تھوڑی ہے نہیں دیکھیں نا باری باری کا دیم ہے نا پہلے آپ ان دولوں کی باریاں بولتے ہیں اب ادھر باری آگئے ہیں اب اس باری کے اندر جو مافیا موجود ہیں اور جو اندر موجود ہیں ان کی باری آگئے ہیں اچھا میں تو کہتا ہوں کہ جو ڈاک ساب کے پاس ہماری لیڈران کے پاس نام نہ لیں ثبوت ٹیبل پہ رکھیں حاجی گولار پلی صاحب سے اس سیشن میں بات نہیں ہو اسے کی بریک کے بعد صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں سوال پاکستان کا ویلکم بیک سوال ہے پاکستان کا سوال ہے ملک میں مہنگائی جس اروش پر پہنچ گئی ہے اس پر اپوزیشن جو ہے آواز تو اٹھا رہی ہے لیکن آپ سے آغاز کرتے ہیں حریب صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ سڑک میں نکلنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ایوین جو بار بار ملانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ابھی حاجی صاحب سے ہم اس پر ذرا اور بات کریں گے کہ جو پوزیشن کی جانب سے رول ہونا چاہیئے تھا وہ ایسا لگ رہا ہے فضل الرحمان صاحب کے علاوہ کوئی اور نہیں کرنا باقی دو جماعتیں سے اپنی ڈیل کر رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے بس نیپ سے بچاؤ ہمیں جو ہے جیلوں سے بچاؤ بس یہ یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کم سے کم پیپلز پارٹی جیل اور نیپ سے غبرانے والی نہیں ہے اچھا ہماری لیڈرشپ گئی ہے اگر نکلی بھی ہے تو پھر عدالتوں کی کی وجہ سے جہاں تک تحریکہ تعلق ہے تحریکہ ایک ڈائنیمکس ہوتا ہے پاکستان میں ایک کتر بہتر سال میں جو بھی تحریکے چلی ہیں وہ ایک پارٹی نے کبھی نہیں چلائی ہے چیک ہے بھرپور اینیشیئٹ تو کرتی ہے نا ایک پارٹی میری بارت انہیں ہم لوگ پیپلز پارٹی والے بلاوت صاحب کی قیادت میں انہوں نے بہت کوشش کی ہے پاکستان کے مختلف جگہوں پر جلسے جلوس کیے ہیں ابھی راول پنڈیوی میں ماشاءاللہ بڑھا بھرپور نوموں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے تو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ مارچ میں مہنگائی کے لیے ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مومنٹم ہو نکلنے کا مطلب کوئی انقلاب آنا نہیں ہے اور اگر دیگر پارٹیز بھی نکلتی ہیں تو ایک پریشر ہوتا ہے چیزیں آسیا سے چلتی ہیں جس طرح انسان بستر پر لیٹتا ہے تو پتا نہیں ہوتا ہے نین کس وقت آئے گی آدھے گھنٹے میں آئے گی ایک منٹ میں آئے گی کسی طرح تیوری کے بھی اس طرح ہوتی ہیں پولٹیکل تیوری کے اس طرح ہوتی ہیں حاجی صاحب حاجی غلام علی صاحب آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں یہ جو سولو آپ کی پہلے فلائٹ تھی اور اس میں کچھ آپ فائدہ پہنچا گیا ایسا محسوس ہو رہا ہے چاہے نون لیگ آف پیپرز پارٹی کو تو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم بیوی مریم نواز کا بھی باہر جانا رہتا ہے تو کیا یہ اس کے لیے نکل لائے ہیں آپ سڑک پہ حاجی غلام علی صاحب دیکھیں جبیت علماء اسلام ایک ندریاتی جماعت ہے اچھا اور اما اپنے ندریے ملک کے سکاموں اور عوام کی فلاہوں پہ بھوچے لیے لگ اس میں کس کو فائدہ ہوتا ہے کس کو رسان اس سے ہمیں کوئی ترکا نہیں چیک ہے لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ موجودہ حکومت اقتدار میں آئی ہے لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اور ان سن لے کہ پاکستان کی تمام انڈسٹری بنونے جا رہی ہے پاکستان میں انٹر پیٹ جو سات پرسنٹ اور چھے پرسنٹ ان کو اس شخص نے جو ایک روپے بیلی مینگی ہو کر اکمران کو چھے پرسنٹ پہ سولہ پرسنٹ پہ لے کیا ہا جی صاحب اس وقت تو فیڈریشن میں فیڈریشن میں آپ لوگوں کا پریزیڈنٹ آیا ہے آپ لوگ اس وقت ادار کے اندر ہیں آپ لوگ پرائیم نیسٹر سے مل رہا ہیں تو آپ اب بزنس کمیونٹی کا کیس لے کے جائیں گورنمنٹ کے ساب سولہ پرسنٹ ہمارا مقابلہ بنگلدیش سے ہمارا مقابلہ سری لنکا سے ہمارا مقابلہ سار سے انڈیا میں آٹھ سینٹ کی بیجلی ہے بنگلدیش میں سات سینٹ کی ہے اور پاکستان میں سیڈ پینٹ کی ہے ہم کس طرح مقابلہ کریں گے انڈسٹری چلائیں گے ٹھیک ہے جو ٹیکسو کی برمار بیجلی کی جو چیمتے بڑھ رہی ہے دیکھو ایک اچھا حاجی صاحب کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کیونکہ آپ فیڈریشن کے سابق صدر بھی رہے ہیں بزنس کمیونٹی صاحب کو تعلق ہے تو زیادہ بہتر یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس طرح کا ایک اپنا ایجنڈا پیش کریں اپنے مطالبہ پیش کریں اس گورنمنٹ سے نہ یہ کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اس گورنمنٹ کو نہیں مانتے اس پارلیمنٹی اس سسٹم کو نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو جو اگر بھی دیا جائے نہیں آپ کا جو انوان ہے کہ سوال پاکستان کا میں تو آپ کو پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہوں سیاستی جماعت سے بالاتر ہو کر ایک بیزنس میں ان کے سیر سے بات کرتا ہوں ایک فیڈریشن کے نمائی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آپ سرک پر دوبارہ نکل رہے ہیں اس میں زیادہ بہتر یہ نہیں کہ اپنے مطالبات اس وقت امت موجود ہے جب تک پاکستانی قوم کے تاست اور پورت سے اقتدار میں لوگ نہیں آئیں گے اسی طرح حالت ہوگا چیک ہے یہ فائنل حال ہے شاکر بستر صاحب یہی ہے ان کی نظر میں کہ جناب یہ آپ کی مس گورننس ہے آپ لوگ نہیں چلا پا رہے ہیں آپ لوگ گرچہ ہیں اب پھر پتہ نہیں کون آئے گا کون چلایا یہ پاکستانیوں کو اچھا ہی نہیں لگ رہا چونکہ یہ اقتدار میں نہیں ہے جب یہ اقتدار میں نہ ہوں تو پاکستان کے دالتیں بھی اچھی نہیں ہیں فوج بھی اچھی نہیں ہیں چیک ہے آپ کا پارلیمنٹ بھی اچھی نہیں ہیں ترخواہ بھی وہاں سے لیے جا رہے ہیں حلب بھی وہاں پہ اٹھائے ہوئے ہیں تو گزر کے گزارش یہ ہے کہ پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کون سا دور تھا جب مولانا فضل اور احمان صاحب حکومت کا حصہ نہیں تھے چیک ہے اب اس دور میں نہیں ہے نا اس لیے تو پرابلم ہے اس لیے تو پریشانی ہو رہی ہے بھائی ہم تو پھر کہتے ہیں کہ آپ نے آپ نے کہا جی الیکشن دیکھنے مجھے بتا دیں غلام علی صاحب اگر لائن پہ ہیں میرے بڑے بھائی ہیں ایک پٹیشن مجھے بتا دیں جو انہوں نے دائر کی اور کسی عدالت کے یہ ہم کئی بار سوال کر چکے ہوں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم وہ کہتے ہیں وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اور زیادہ مجبور ہے وہ اور ادارہ کر کہتے ہیں تو کہتے ہیں اور زیادہ مجبور ہے تو فائدہ نہیں مجھے خانلی بات بھائی دیرین پارلیمنٹ بھائی دیرین سینٹ بھائی دیرین بھائی دیرین کی پی چھوڑ دیں سیٹیں بلکل بات خط اچھا باقی دوسری دیکھیں بات یہ ہے خوابوں پہ خواہشات منا پابندی ہیں اٹیکس ہے یہ تو حکومت ختم کر رہی ہے دوزار انیس میں انہوں تو وزیرہ ازمی اس پہ قبضہ کرنا تھا پھر کیوں چلے گئے یہ بات یہ ہے نہیں وہ بتائیں گے نا راز بول رہے گی دوارتے جلسے بتائیں گے آپ نے سوال بڑا چھا گیا تھا آپ نے جو سوال نہیں سوال تو اچھا ہوتا لیکن جب مریم نواز چلی جائیں گی پاکستان سے تو پھر اس کے بعد اور دوبارہ سوال بنے گا آپ کہیں سوال پاکستان کا اصل میں سوال ہے شریف خاندان کا اچھا یہ جس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں سب کو پتا تھا آج بھی پتا ہے برل میں پھر یہ آپ کو کہوں بہت دو شکریہ ہمارے مسائل جو ہیں ہم سب کو مل جلکر ایشیوز ہیں مل جلکر آل کریں سینیٹر کریم خوجہ صاحب شاکت بسرہ صاحب آپ کو خاص طور پر کراچی ویلکم بھی کہتے ہیں اور حاج غلام علی صاحب رزمان جعفر کو اجازت دیجئے سوال پاکستان کا